سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خوراسان کا اقاب اسلام کے نامور جرنل قطعبہ بن مسلم کی داستان جہاد اپیسوڈ ایٹین مروس سے روانہ ہونے کے بعد قطعبہ بن مسلم نے فوج کو بہت کم پڑاؤ کروایا وہ جلد از جلد مگر رازداری کے ساتھ بخارہ کے گردو نواح میں پہنچنا چاہتا تھا اس کی کوشش یہ تھی کہ اس کی سوچ کی اطلاع دروان خضا کو اس وقت ملے جب مسلمان افواج بخارہ کے گردو نواح میں پہنچ چکی ہوں لیکن اس کی اس تمام احتیاط کے باوجود اس کے کوشش کی اطلاع دروان خضا تک پہنچ گئی تھی اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بخارہ میں قلعہ بند ہو گیا تھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ قلعہ بند ہو کر کیا جائے لیکن اس کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ مسلمان فوج کا مقابلہ قلعے سے باہر نکل کر کرنا چاہیے چنانچہ دروان خضا نے اس مشورہ پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے دیگر علاقوں سے بھی اپنی افواج اکھٹی کر لی جن کی مجموعی تعداد چھے لاکھ بندی تھی دروان خضا مسلمان فوج کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا اور خطیبہ بن مسلم اس بات سے بلکل بے قبر تھا جب خطیبہ بن مسلم بخارہ کے پاس پہنچا تو اسے اطلاع ملے کہ دروان خضا اپنی فوج کے ساتھ بخارہ سے نکل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے اگرچہ یہ خبر خطیبہ بن مسلم کے لیے حیران کن تھی کیونکہ اس نے مسلمان فوج کی کوچکو ہر طرح سے غفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اسے دن نیزک بھی اپنی فوج لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گیا تھا جس سے مسلمان فوج کی مجموعی تعداد پچاس ہزار کے لگ بگ ہو گئی تھی لیکن چھے لاکھ کے مقابلے میں پچاس ہزار بہت کم تعداد تھی لیکن قطعبہ بن مسلم فوج کی نفری کی کمی کو دے کر جنگ سے مو موننے والوں میں سے نہیں تھا اگلے دن فوجیں آمنے سامنے صف آرہ ہو گئیں ایک طرف چھے لاکھ کا کسیر لشکر تھا جبکہ دوسری طرف صرف پچاس ہزار کا لشکر جنگ شروع ہوئی مسلمانوں نے خوب خوب دادش اجاعت دی لیکن ان کی قلیل تعداد چھے لاکھ کے لشکر کے سامنے ایسی ہی تھی جیسے سیلاب کے سامنے گھاس پھوس اور آخر کار مسلمان فوج کے پاؤں اکھڑ گئی قطعبہ بن مسلم اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا چنانچہ اس نے اپنی فوج کی نفری ضائع کرنے کے بجائے اپنی دستوں کو کئی کوس دور اکھٹا ہونے کا حکم دیا مسلمان دستوں کا اکھٹا ہونا اگرچہ مشکل تھا کیونکہ دشمن ان کا پیچھا کرتا آ رہا تھا لیکن کچھ بھاگ دوڑ کے بعد قطعبہ اپنی دستوں کو اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو گیا دروان خزا نے جب مسلمانوں کو دوبارہ اکھٹا ہوتے دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو مسلمانوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا قطعبہ بن مسلم بھی یہ جان چکا تھا کہ دروان خزا کی فوج سے لڑنا اس وقت اقل مندی نہیں ہو سکتی چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مروکوچ کرنے کا حکم دے دیا یوں اس جنگ کا خاتمہ مسلمانوں کی پسپائی پر ہوا تھا اس جنگ کے بارے میں کسی تاریخ میں واضح تفصیلات نہیں ملتی ابباس کے تجارتی سفر پر جانے سے چند دن پہلے زمرد اس سے ملنے گئی تھی واپسی پر اسے کچھ دیر ہو گئی تھی جب وہ گھر پہنچی تو اس کی نانی نے کہا بیٹا اتنی دیر لگاتی تم نے جلدی آ جایا کرو لوگ باتیں بناتے ہیں میں جانتی ہوں لیکن تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو زمرد جس کا چہرہ کچھ دیر پہلے کھلا ہوا تھا ایک دم بھڑک کر بولی تم بہت کمزور ہو نانی زمانے سے ڈرتی ہو مجھے دیکھو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے تمہیں پرواہ ہونی چاہیے نانی نے کہا تم جوان ہو ابباس بھی جوان ہے اگرچہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن لوگ باتیں بناتے ہیں مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں زمرد نے کہا میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ تمہیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنی چاہیے کن لوگوں کی بات کرتی ہو یہ بات کہتے ہوئے زمرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان لوگوں کی جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا تھا جنہوں نے میری ماں کو مار ڈالا جنہوں نے میرے ماسوم بھائی کو زندہ جلا ڈالا یہ کہہ کر زمرد ہچکیاں لے کر رونے لگی میرا مطلب یہ نہیں تھا بیٹی نانی لرستی کامتی زمرد کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی میرا مطلب تھا کیا مطلب تھا تمہارا زمرد نے اس کی بات کٹتے ہوئے کہا یہی نہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے بھول جاؤں کیسے بھول جاؤں اس نے اسے سکتے ہوئے بات جاری رکھی لوگوں نے میرا دیر چیر ڈالا ہے تم کہتی ہو بھول جاؤں ہاں بیٹی بھول جاؤ سب کچھ تمہیں ابھی لمبی عمر گزارنی ہے نانی نے کہا کیسے بھول جاؤں یہ سب یادیں تو میرے وجود کا حصہ ہیں زمرد نے کہا اور میں اپنے آپ سے خود کو کیسے بھولا سکتی ہوں یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا خصور تھا یہی نہ کہ وہ ظالموں کے ساتھ نہ ملا تھا میری ماں کا کیا خصور تھا یہی کہ وہ میرے باپ کی بیوی تھی اور میرے ماسوم بھائی کا کیا خصور تھا یہی کہ وہ بروقت گھر سے نہ بھاگ سکا تھا لیکن وہ ماسوم بھاگتا کیسے اسے تو ابھی ماں کہنا بھی نہ آیا تھا زمرد ایک روانی میں کہتی چلی گئی بس بیٹی اب بس کر نانی نے زمرد کو اپنے ساتھ ایسے چپکا لیا جیسے ماں بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے وہ اسے تسلیان دیتی جاتی تھی لیکن خود اس کا دل بھی ڈوب رہا تھا یہ شاید زمرد کی عادت بن گئی تھی کہ کسی بھی ایسی بات پر وہ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا ماتم شروع کر دیتی تھی اور اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا اس دن وہ ایک یاد کو دھوڑائے جا رہی تھی یہ دس سال پہلے کی بات ہے یہ لوگ باد غیس میں رہتے تھی زمرد ابھی دس سال کی تھی جبکہ اس کا چھوٹا بھائی صرف ایک سال کا ہوگا زمرد کے لیے زندگی کتنی خوشگوار تھی اس کا باپ ان لوگوں سے کتنا پیار کرتا تھا اس کا باپ فوج میں سپریم کمانڈر سے ذرا ہی کم عہدے پر تھا فوج کا سپریم کمانڈر نیزک تھا زمرد کے باپ کا گہرا دوست یہ وہی نیزک تھا جسے خطیبہ نے شکست دے کر اپنا حلیف بنایا تھا اس کے باپ نے اپنی تمام تر وفاداریاں سلطنت کے نام کر دی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو کبھی مایوس نہ کیا تھا یہی تو اس کی تمام کائنات تھی ان کی زندگی اس قدر پور سکون تھی کہ کبھی کبھی زمرد کے باپ کو خود اس پر رشک ہونے لگتا تھا لیکن پھر ایک دم یہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا ہوا یوں کہ ایک دن نیزک زمرد کے باپ کے پاس آیا اور اسے تنہائی میں ملنے کی خواہش ظہر کی زمرد کے باپ نے پوچھا کوئی خاص بات ہاں بہت ہی خاص نیزک نے جواب دیا تھا اچھا پھر میرا گھر محفوظ نہ ہوگا زمرد کا باپ بولا ایسا کرتے ہیں کہیں باہر چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے ایک آنکھ ماری پھر اس طرح کرو کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو نیزک نے زمرد کے باپ کو مشورہ دیا ہاں یہ ٹھیک رہے گا زمرد کے باپ نے کہا میں ذرا گھر بتا دوں ٹہرو گھر بتانے کی ضرورت نہیں تم میرے ساتھ ہی چلو نیزک نے جواب دیا زمرد کا باپ کچھ سوچ کر بولا ٹھیک ہے چلو دونوں نیزک کے گھر چلے گئی نیزک زمرد کے باپ کو کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور جب کچھ دیر بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ دو اور آدمی تھی زمرد کا باپ ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا یہ دونوں بھی بادی غیس کی فوج میں جرنیل تھی ہم تمہیں اپنے راز میں شریک کرنے جا رہے ہیں نیزک نے زمرد کے باپ کو کہا امید ہے تم ہمارا ساتھ دوگی اور ہمارے راز کی حفاظت بھی کروگی ورنہ نیزک کے ساتھ آنے والے میں سے ایک نے کہا نہ تم محفوظ رہو گی نہ تمہارا خاندان زمرد کا باپ یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا اسے کم از کم نیزک سے ایسی توقع نہ تھی لہٰذا اس نے کہا نیزک یہ تم ہی ہو نیزک نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور کہنے لگا ہاں لیکن جو بات ہم تمہیں کہنے جا رہے ہیں اس کا تقاضی ہے کہ تم سے وفاداری کا ادمنان کروالیں اچھا کہو کیا بات ہے میں کوشش کروں گا کہ تمہارے راز کی حفاظت کروں گا لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے خاندان پر کوئی آنچ نہ آئے لیکن یہ اس وقت ہوگا دوسرے جرنیل نے کہا جب تم ہمیں زمانت دو کہ ہمارے راز پر آنچ نہیں آئے گی لیکن مجھے پتا بھی تو چلے کہ ایسا کیا راز ہے زمرد کے باپ نے کہا تم اتنی چھوٹے ہو کہ یہ نہ سمجھ سکو کہ ہم تمہاری زمانت کے بغیر تمہیں اپنے راز میں شریک کر لیں گے دیکھو تم جانتے ہو کہ میں تمہارے راز کی حفاظت ہر حال میں کروں گا لیکن اس صورت میں کہ یہ قانون کے لئے مسئلہ نہ بن جائے اگر تم ہماری مدد نہیں کروگے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے نیزک نے کہا اور اگر ہماری مدد کروگے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا پہلے جرنیل نے کہا اچھا اب تم مجھے دھمکیاں دھوگے زمرد کے باپ نے کہا کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہ تھی نیزک اس نے نیزک کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلنے لگا ایک بار پھر سوچ لو نیزک نے اسے جاتے دیکھ کر کہا اگر تم ہمارے راز کے شریک اور محافظ بن جاؤگی تو تمہاری قسمت بدل جائے گی مجھے کیا کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں زمرد کے باپ نے موڑے بغیر کہا اور باہر نکل گیا ارے یہ تو ناراضی ہو گیا ہی نیزک اٹھ کر اس کے پیچھے گیا زمرد کا باپ اس وقت گلی کے کونے پر پہنچ چکا تھا جب نیزک اس تک پہنچا اس نے زمرد کے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور اسے کہنے لگا یار تم تو ناراضی ہو گئے ہو میرا یہ مقصد بالکل نہیں تا کہ تمہیں ڈرائیا دھمکایا جائے چلو میرے ساتھ مجھے امید ہے کہ تم میرے خیال سے متفق ہوگی زمرد کا باپ کچھ کہے بغیر نیزک کے ساتھ چل پڑا واپس اسی کمرے میں پہنچ کر زمرد کا باپ خاموشی سے بیٹھ گیا اس وقت نیزک کی آواز کمرے میں اُبھری دیکھو تم میرے دوست ہو اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دینا لیکن تمہیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہمارے راز کی حفاظت کروگی چاہے ہماری مدد کرو یا نہ کرو لیکن اس بات کو راز میں رکھوگی نیزک کہتا چلا گیا جواب میں زمرد کے باپ نے صرف سر ہلا دیا کہ ان کے راز کی حفاظت کرے گا یہ ہوئی نہ بات پہلے جرنیل نے کہا اب میرے خیال میں ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے ہم یہاں اکھٹے ہوئے ہیں تمہیں باد غیس کے حالات معلوم ہیں نیزک نے زمرد کے باپ کو مقاتب کرتے ہوئے کہا ہمارا بادشاہ حکومت چلائے گا اسے تو عیش و عشرت سے ہی فرصت نہیں ملتی نیزک یہاں تک کہہ کر خاموشی سے زمرد کے باپ کی طرف دیکھنے لگا جب زمرد کا باپ کچھ نہ بولا تو نیزک نے پھر کہنا شروع کر دیا سلطنت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور تم جانتے ہو کہ ایسے حالات میں کیا کاریوائی کی جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے زمرد کے باپ نے سوال کیا اب آپ اتنی سیدھی بات بھی نہیں سمجھ سکتے دوسرے جرنیل نے نیزک کے بولنے سے پہلے سے کہا ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ بادشاہ کو حکومت سے اللہ ادا کر دیں اس کی یہ بات سن کر زمرد کے باپ کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا اس دیر وہ خاموشی سے سب کو گھورتا رہا وہ تو حکومت کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر وہ نیزک سے کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی حرکت کرنے کی کوشش کروگے اس میں فائدہ نیزک نے کچھ کہنا چاہا لیکن زمرد کے باپ نے اس کی بات کار دی اور تم بغاوت کس کے خلاف کروگی چیغویا کے خلاف جس کی ہمارے گردن پر کتنے احسانات ہیں چیغویا بادغیس کے بادشاہ کا نام تھا لیکن یہ بھی تو سوچو اسی چیغویا کی وجہ سے ہم سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں پہلا جرنل بولا لیکن اس کو سمجھایا جا سکتا ہے زمرد کے باپ نے کہا وہ ہماری عزت کرتا ہی ہماری بات ضرور مانے گا لیکن مجھے اس کی امید نہیں ہے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ تم بہت جلد ہمارے ہم خیال بن جاؤگی نیزک نے کہنا شروع کر دیا ایسا کبھی نہیں ہوگا اور کہ تم اس شخص کے احسانات بھول جاؤگی زمرد کے باپ نے سوال کیا نہ میں اس کے احسانات بھولا ہوں نہ بھولوں گا اسی لیے تو ہم صرف اسے معذول کریں گے قید نہیں کریں گے نیزک نے جواب دیا لیکن مجھے تم سے کسی بھلائی کی امید نہیں ہے زمرد کے باپ نے غصے میں کہا اور یہ یاد رکھنا کہ میں کسی حال میں بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میری وفاداری مرتے دم تک چیغویا کے ساتھ ہوگی کیونکہ اسی کی وجہ سے تو آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اسی کے خلاف بغاوت کر سکیں اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو تمہاری مرضی لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس راس کی حفاظت اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے اگر تم نے کسی سے بھی اس کا ذکر کیا تو نہ تم بچوگی نہ تمہارا خاندان پہلے جرنیل نے مانیخیز نظروں کے ساتھ اسے دیکھا اور زمرد کا باپ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرے گا اسے نہیں معلوم کہ کون کیا کہہ رہا تھا وہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا اس کا رخ گھر کی طرف تھا گھر پہنچ کر وہ پلنگ پر نڈھال سا ہو کر گر گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس کی بیوی نے اسے اس حال میں دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ شازو نادیر ہی کبھی زمرد کا باپ اس طرح پریشان ہوتا تھا وہ جان گئی کہ ضرور کوئی بہت ہی عام بات ہے کیا ہوا ہے اب اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں اس نے زمرد کے باپ سے پوچھا پہلے یہ دروازہ بند کر دو زمرد کے باپ نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی بیوی نے دروازہ بند کیا اور زمرد کے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی کس دیر کمرے میں خاموشی رہی تب زمرد کے باپ نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں تم میرے فیصلوں کا احترام کرو گی اس کی بیوی سمجھ گئی کہ ضرور کوئی گڑڑ ہوئی ہے وہ اپنے خاوند کی حمد بڑھانے کے لئے بولی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے کیا آج تک میں نے آپ کے کسی فیصلے کی مخالفت کی ہے پہلے کی بات اور تھی زمرد کے باپ نے کہا اب حالات بالکل بدل گئے ہیں تمہیں اقرار کرنا ہوگا کہ دل و جان سے میرے فیصلوں کا احترام کرو گی کوئی بھی مشکل آئے ثابت قدم رہو گی اس کی بیوی نے سر ہلایا کہ گویا اس نے ان باتوں کا اقرار کر لیا تھا یہ خیال رکھنا کہ کبھی میرے نام پر آنچ نہ آنے دینا زمرد کے باپ نے کہا آج تک میری وجہ سے آپ کے نام پر آنچ نہیں آئی آئندہ بھی نہیں ہوگا اس کی بیوی نے جواب میں کہا یہ یاد رکھنا کہ شاید مجھے قتل کر دیا جائے اگر ایسا ہو تو تم یہاں نہیں رکنا بچوں کو اور اپنی ماں کو لے کر یہاں سے دور چلے جانا یہاں تمہارے لئے کوئی جگہ نہ ہوگی یہ باتیں سن کر اس کی بیوی کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بولی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کوئی آپ کو کیوں قتل کرنے لگا پہلے میں بھی یہی سوستا تھا زمرد کے باپ نے تنزیہ انداز میں کہا لیکن جب کسی کی آنکھوں پر حکومت کے لالچ کی پٹی بن جائے تو وہ تمام رشتوں اور دوستوں کو بھولا دیتا ہے اسے صرف تخت نظر آتا ہے صرف تخت زمرد کا باپ خاموش ہو گیا تو اس کی بیوی نے سیسکتے ہوئے پوچھا آپ کس کی بات کر رہے ہیں پہلے تم اپنے آنسو صاف کرو زمرد کے باپ نے ایک ہاتھ سے اس کے آنسو پوستے ہوئے کہا تم ایک جرنیل کی بیوی ہو اور رونا تمہیں ضائب نہیں دیتا اس کی بات سن کر اس کی بیوی نے رونا چھوڑ دیا لیکن اب بھی وہ حسرت بھری نظروں سے اپنی خاونت کو دیکھ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی اس قدر پرسکن زندگی کو یوں برباد کرنے پر تل جائے گا بہرحال اس نے خود کو سمحا لیا آج نظر سے ملاقات ہوئی تھی اس نے کہا پھر زمرد کی ماں نے سوال کیا اس نے شاہ چیغویا کے خلاف بقاوت کا منصوبہ بنایا ہے اکثر جرنیل بھی اس کے ساتھ ہیں اس نے مجھے بھی ساتھ دینے کو کہا ہے اگر میں ایسا نہیں کرتا تو وہ لوگ مجھے اور ہم سب کو قتل کر دیں گے تو پھر کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے اس کی بیوی نے پوچھا تمہیں معلوم ہے میں اپنی وفاداری تبدیل نہیں کر سکتا مجھے یہ تمام حالات جیغویا کو بتانے ہوں گے انجام چاہے کچھ بھی ہو اس کی بیوی نے سوال کیا ہاں چاہے کچھ بھی ہو اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا پھر کچھ دنوں بعد زمرد کے باپ نے یہ تمام باتیں جیغویا کو بتا دیں لیکن وہ سمستہ تھا کہ اس کی سلطنت میں کسی کو اتنی جرت نہیں کہ وہ اس کا تختہ الٹ سکے چنانچہ وہ آرام سے بیٹھا رہا اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب نیزک نے جوگویا کو معذول کر کے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا یہ دن زمرد اور اس کے خاندان کے لیے منحوس ترین دن تھا اس دن زمرد اپنی نانی کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئی تھی نیزک نے مسلح آدمیوں سے اس کے گھر پر حملہ کرا دیا حملے میں زمرد کا باپ اور ماں مارے گئے تھے ان مسلح آدمیوں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی اور زمرد کا چھوٹا بھائی اس میں زندہ جل گیا تھا دراصل نیزک کو اطلاع مل گئی تھی کہ زمرد کے باپ نے چوگویا کو تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا لوگ یہ تمام کاریوائی دیکھ رہے تھی لیکن نیزک کے در سے کسی کو اتنی جورت نہ ہوئی تھی کہ وہ آگے بڑھتا زمرد اپنی نانی کے ساتھ واپس آ رہی تھی جب اسے اپنی ماں باپ اور بھائی کی موت کی خبر ملی تھی اس کی نانی سے کہا کہ بہتر ہے وہ لوگ کہیں اور چلے جائیں چنانچہ اس کی نانی اسے لے کر زوغد کے علاقے میں آ گئی تھی یہاں اتفاقاً اس کی ملاقات ابباس کے باپ سے ہو گئی تھی ابباس کا باپ زمرد کے باپ کا دوست تھا اس نے جب تمام حالات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا تھا اس نے ان دونوں کو زوغد میں آباد کیا تھا اور ان کے ہر طریقے سے مدد کی لیکن لوگوں کی زبانوں کو وہ نہ روک سکا تھا چونکہ دونوں اکیلی تھی اس لیے لوگ ترہ ترہ کی باتیں بناتے تھے یہ وہ معاشرہ تھا جہاں اکیلی عورت کے لیے نہ دن کو چائن تھا نہ رات کو آرام ابباس کے تجارتی سفر پر جانے کے کچھ دن تک تو زمرد خاموش اور بجی بجی سی رہی لیکن اس کی نانی کے سمجھانے پر اس کے دل کو کسی حد تک قرار آ گیا لیکن اس کو صدمہ اس وقت پہنچا جب ایک دن اچانک اس کی نانی اس کو اس دنیا میں اکیلہ چھوڑ کر چلی گئی یہ صدمہ زمرد کے لیے ناقابل برداشت تھا اس کی وجہ سے وہ سکتے میں چلی گئی جب ابباس تجارتی سفر سے واپس آیا تو اسے زمرد کے بارے میں بتایا گیا وہ فوراں زمرد کو دیکھنے اس کے گھر چلا گیا زمرد کی نانی کی وفات کے بعد ابباس کی ملازمہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی جس وقت ابباس زمرد سے ملنے آیا تھا وہ سو رہی تھی اس نے زمرد کو اٹھانے کی کوشش نہ کی بلکہ وہاں سے چلا آیا واپس آتے وقت اس نے ملازمہ کو ہدایت کر دی تھی کہ جب زمرد اٹھے تو اسے اطلاع کر دی گھر پہنستے پہنستے ابباس کا سر سوچ سوچ کر چکرانے لگا اس کے لیے زمرد کی حالت ناقابل برداشت تھی کبھی وہ زمرد کے ٹھیک ہونے سے مایوس ہو جاتا اور کبھی اپنے دل کو تسلی دے لیتا لیکن پھر جلدی حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتا لیکن یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل برداشت اور انتہائی تلق تھی وہ ہر قیمت پر اس سے فرار چاہتا تھا لیکن فرار ممکن نہ تھا جو ہی وہ گھر پہنچا اس کا ایک دوست اس کے انتظار میں موجود تھا اس کا نام ترخان تھا ترخان ابباس کا گہرا دوست تھا لیکن پرلے درجہ کا کاروباری شخص تھا ابباس جو قافلہ بخارہ لے کر گیا تھا اس میں ترخان کا بھی مال تھا اور اب ترخان ابباس سے اپنا حصہ لینے آیا تھا اسے جو ہی خبر ملی تھی کہ ابباس واپس آ گیا ہے وہ فوراں اس کے گھر پہنچ گیا تھا اس وقت ابباس کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ ترخان کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا لہٰذا اس نے سوچا کہ اسے اس کا منافع دے کر رخصت کر دی کچھ دیر رسمی سی گفتگو ہوتی رہی حال احوال پوچھا جاتا رہا لیکن اس عرصے میں ترخان یہ اندازہ کر چکا تھا کہ ابباس پریشان ہے اس لیے اس نے سوال کیا یار کافی پریشان لگتے ہو بس کیا بتاؤں تمہیں ابباس نے کہا اور اس طرح مبنایا جیسے وہ ترخان کو کچھ نہ بتانا چاہتا ہو پھر بھی ترخان نے دوبارہ کہا کوئی تو وجہ ہوگی پریشانی کی بس یار تم کیا کروگے سن کر ابباس نے بات کو ٹالنا چاہا کیا اس سفر میں نقصان ہوا ہے ترخان نے اپنی کاروباری ذہنیت کی آکاسی کی میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سفر میں بہت منافع ہوا ہے ابباس نے اسے گھورا ترخان نے مسکراتے ہوئے کہا تم تو برا مان گئے چلو نہیں بتانا چاہتے ہو تو نہ بتاؤ لیکن مجھے معلوم ہے کیا معلوم ہے ابباس نے پوچھا یہی کہ تم زمروت کی وجہ سے پریشان ہو ترخان نے کہا ترخان ابباس کے قریبی دوستوں میں سے تھا اس لیے ابباس کی کوئی بات اس سے چھپی نہیں تھی ترخان کو معلوم تھا کہ ابباس زمروت کے گھر سے آ رہا ہی اس لیے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ زمروت کی وجہ سے پریشان ہے ہاں یہی وجہ ہے ابباس نے کہا اب کیسی ہے وہ ترخان نے پوچھا وہ سو رہی تھی اس لیے میں نے اسے نہیں دیکھا ابباس نے آب بھرتے ہوئے کہا لیکن ملازمہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی کو نہیں پہچانتی تبیب بھی اس کے بارے میں پر امید نہیں اچھا میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تم تھکے ہوئے بھی ہو آج ہی آئے ہو اور پریشان بھی ہو بس اتنا کرو میرا منافعہ مجھے دے دو مجھے ویسے بھی رقم کی ضرورت ہے ترخان نے اپنی بات کہہ دی اچھا بیٹھو ابباس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا میں رقم لاتا ہوں اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کی تھیلی تھی اس نے وہ تھیلی ترخان کو دیتے ہوئے کہا یہ لو اپنا حصہ ویسے جو تم نے مال دیا تھا نا اس پر زیادہ منافع نہیں ملا ترخان نے اس طرح مو بنایا جیسے ابباس کی بات اسے ناگوار گزری ہو ساتھی بولا لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھی کہ اس سفر میں بہت منافع ہوا ہے ٹھیک ہے سفر میں منافع ہوا ہے لیکن تمہیں تو وہی ملے گا جو تمہارے مال پر ملا ہے اور ابھی تو میں نے اس میں اپنا حصہ نہیں لیا دراصل سفر سے پہلے ہی ابباس نے سب تائی کر لیا تھا کہ سب اپنے اپنے منافع کا ایک فیصد حصہ ضرور دیں گے لیکن ترخان کا منافع کم ہونے کی وجہ سے ابباس نے یہ حصہ اس سے نہیں لیا تھا لیکن ترخان چونکہ کاروباری ذہنیت کا آدمی تھا اس لیے اسے ابباس کی یہ باتیں ناگوار لگیں وہ غصے میں اٹھا اور یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا تم یہ اچھا نہیں کر رہے اور ابباس اس کو جاتا دیکھتا رہا جب ابباس زمروت کے گھر سے لوٹا تھا اس کے کچھ دیر بعد ہی زمروت جاگ گئی تھی ملازمہ نے جب زمروت کو اٹھتے دیکھا تو وہ اس کے لیے کھانا لینے گئی اور زمروت کے سامنے رکھ دیا وہ اس کے لیے کھانا لے گئی اور زمروت کے سامنے رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اس نے زمروت سے پوچھا کھانا کھاؤ گی جواب میں زمروت نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا لیکن خلاف معمول اس مرتبہ اس کی نگاہوں میں شناسائی کی کچھ چمک تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو اور اس نے پہچان لیا کہ اس کے سامنے ابباس کی ملازمہ بٹھی تھی جیسے اس کو سب کچھ یاد آنے لگا ہو اس کے ساتھی اس کے مو سے چیخ نکلی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کے مو سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے میری نانی مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ وہ روئے جا رہی تھی خادمہ نے یہ دیکھا تو ابباس کے گھر پیغام بھیجوا دیا کہ زمروت سکتے سے باہر آ گئی ہے اور روئے جا رہی ہے پیغام ابباس نے وصول کیا اور گھر کسی کو بتائے بغیر زمروت کے گھر چلا گیا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوا ہو اس کے گھر پہنچ کر ابباس نے زمروت کو دلاسہ دینا شروع کر دیا بڑی مشکل سے جب زمروت نے اپنے آپ کو سمحالا تھا تو کہنے لگی ابباس سب کچھ مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ گئے ہیں تم نہ چھوڑ جانا نہیں زمروت میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا ابباس نے کہا اب میں واپس آ گیا ہوں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں پہلے اپنے آپ کو سمحالو ابباس نے زمروت کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کافی دیر تک ابباس زمروت کے پاس بیٹھا رہا وہ زمروت کو تسلی دیتا رہا اور پھر اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا گھر پہنچ کر اس نے اپنی ماں اور باپ کو زمروت کے بارے میں بتایا تو دونوں زمروت کے گھر روانہ ہو گئے ابباس گھر میں اکیلا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو باہر ترخان کھڑا تھا اس نے ترخان کو اندر آنے کے لیے کہا لیکن ترخان بولا میں اندر بلٹنے نہیں آیا ہوں تم سے ایک بات کرنی ہے ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو مجھے شک ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو ترخان نے کہا میں سمجھا نہیں کس قسم کا دھوکہ ابباس نے پوچھا زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے تم نے میرے منافع کا بڑا حصہ خود رکھ لیا ہے ترخان کی بات سن کر ابباس کو غصہ آ گیا وہ غصے میں بولا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے دو ٹکوں کی خاطر بے ایمانی کروں تمہارا جو منافع تھا وہ منی تمہیں دے دیا ہے بلکہ اس میں سے اپنے حصے کی رقم بھی نہیں نکالی بس زیادہ باتیں نہ بناو مجھے سب معلوم ہے ترخان نے کہا تمہیں کیا معلوم ہے ابباس نے کہا کچھ بھی نہیں بلکہ حق تو میرا بنتا ہے کہ تمہاری رقم سے اپنا حصہ وصول کروں ترخان جو پہلے سے غصے میں تھا بڑھ کر بولا تم مجھ سے کیا وصول کرنا چاہتے ہو جبکہ تم میرے مال کو غصب کیے بٹھے ہو جاؤ مجھے پریشان نہ کرو کل آنا باقی لوگوں کے سامنے معاملہ تائے ہوگا ابباس نے کہا مجھے باقی لوگوں سے غرض نہیں لیکن تم جو کچھ کر رہے ہو اچھا نہیں ہے تمہیں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ملے گا ترخان یہ کہہ کر غصے کی حالت میں چلا گیا اور ابباس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا زمرود کی نانی کو مرے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اب زمرود نے اپنے آپ کو کافی حد تک سمحا لیا تھا اس میں سب سے بڑا حد ابباس کا تھا جس نے زمرود کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جب سے زمرود سختے میں آئی تھی ابباس روزانہ شام کو زمرود کو لے کر اسی جگہ لے جاتا تھا جہاں وہ پہلے ملا کرتے تھی اس شام بھی وہ زمرود کے ساتھ اسی جگہ موجود تھا وہی چاند آسمان سے جھانک رہا تھا ستارے بھی اپنی باہر دکھا دکھا کر تھک گئے تھی ریت کے وہی ذرے اسی طرح چمک رہے تھی لیکن زمرود کے لیے ان میں کوئی دلکشی باقی نہ رہی تھی اس کا فقت ایک ہی سہارا بچا تھا اور وہ تھا ابباس کبھی کبھی تو زمرود یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ شاید اس کی قسمت میں کوئی خوشی ہی نہیں ہے اس شام بھی وہ ابباس یہی کہہ جا رہی تھی ابباس یہ زمرود کی آواز تھی اب مجھے یقین ہو چلا ہے جیسے میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو ابباس نے زمرود کا سر اپنی سینے سے لگاتے ہوئے کہا جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے یہ سب حادثات زندگی کا حصہ ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی شخص بدقسمت ہے نہیں ابباس زمرود نے کہا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کی تمام قوتیں میرے درپے ہیں کہ میں کبھی چین نہ لے سکوں کس دیر دونوں خاموش رہے پھر زمرود بولی اس چاند کو دیکھو ساتھی اس نے چاند کی طرف اشارہ کیا کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے ہسنے کے ساتھ ہستا ہے لیکن میں جان گئی ہوں کہ اس کی یہ ہسی تنزیہ ہے یہ سورج چاند ستارے سب مجھ پر ہس رہے ہیں زمرود یہ تم پر ہستے نہیں ہیں ابباس نے کہا میری آنکھ سے دیکھو تو پتا چلے گا کہ یہ سب تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں ابباس کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارا پیچھا بھی چھوڑ دینا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ تم میری بدقسمتی میں حصے دار بنو زمرود نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے تھے زمرود کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس حال میں میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا نہیں ہرگز نہیں ابھی تو یہ ہماری محبت کا پہلا امتحان ہے اس میں تو کامیاب ہونے دو ابباس کہتا چلا گیا نہیں ابباس تمہیں اببار کوئی راستہ چننا ہوگا میرے راستے میں تو بدقسمتی ہی پھیلی ہوئی ہے زمرود نے بات آگے بڑھائی زمرود اگر تمہارے راستے میں بدقسمتی بکری ہے تو مجھے تمہارے ساتھ ان راستوں پر چلنے میں بھی لطف آئے گا اور تمہارے بغیر راستے کے پھول بھی میرے پیر چھلنی کر دیں گے ابباس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نظریں زمرود کی آنکھوں میں گاڑ دیں اس وقت زمرود کو وہاں محبت کی دیوی رخص کرتی نظر آئی ان آنکھوں میں ایک اپنایت تھی ایک خلوص تھا اس نے سوچا کہ کیا وہ اس خلوص کو ٹھکرا سکے گی لیکن اس کے اندر سے آواز آئی کہ تو اس خلوص کو ٹھکرا کر ہمیشہ پچتاوے کی آگ میں چلے گی یہ سوچ کر اس نے بے اختیار ابباس کے ہاتھ تھام لیے اور اس کی ہچکی بند گئی ایک مہینہ پہلے کی بات ہے جب ابباس نے ترخان کو اس کا منافع دیا تھا اس کے ساتھ ہی کچھ دن بعد اس نے دوسرے دوستوں کا حصہ بھی انہیں دے دیا تھا سب نے ابباس کی تقسیم پر اتمنان ظاہر کیا تھا لیکن ترخان اس پر مطمئن نہیں تھا اس پر ابباس اور ترخان میں جھگڑا بھی ہوا تھا اور بعد میں ابباس نے ترخان کو دوسرے دوستوں کی موجودگی میں اس کے مال کی تمام تفصیلی اور قیمت کے بارے میں بتایا تھا لیکن ترخان کو پھر بھی اتمنان نہ ہوا تھا اس نے ابباس کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ ترخان کو مزید رقم نہیں دیتا تو ابباس کے لیے اچھا نہیں ہوگا اسی دن سے ترخان اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح بھی وہ ابباس کو نقصان پہنچائے گا اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دو قریبی دوستوں کو ساتھ ملا لیا تھا اس شرط پر کہ وہ اس بات کو راز میں رکھیں گے اس کے عوض اس نے انہیں بڑا معاوضہ دیا تھا ترخان جس وقت چاہتا کوئی کارروائی کر سکتا تھا لیکن وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ ابباس کو زیادہ سے زیادہ تنگ کر سکے اس نے ابباس کے معمولات جاننے کے لیے خود اس کی نگرانی شروع کر دی تھی اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ ابباس روزانہ رات کو زمرت کے ساتھ شہر سے باہر جاتا ہے چنانچہ اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اسے معلوم تھا کہ ابباس زمرت کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے چنانچہ اس نے اپنے منصوبے میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ کسی طرح بھی زمرت کو اغوا کر لیا جائے اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ جب ابباس اور زمرت رات کو باہر نکلیں تو ابباس پر حملہ کر دیا جائے اور اسے یا تو جان سے مار دیا جائے یا پھر اس حد تک زخمی کر دیا جائے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے اور پھر زمرت کو اغوا کر کے کسی دوسرے شہر جا کر فروخت کر دیا جائے یہ وہ منصوبہ تھا جو ترخان کے دماغ میں پل رہا تھا اور وہ اسے ہر قیمت پر قابل عمل بنانا چاہتا تھا جبکہ دوسری طرف ابباس اس سے نہ صرف بے خبر تھا بلکہ اس نے دل سے ترخان کے خلاف ہر قسم کا گلہ دور کر دیا تھا اس رات زمرت اور ابباس پھر شہر سے باہر نکلے اور اسی جگہ آ کر بیٹھ گئے جہاں اکثر وہ آیا کرتے تھی وہ اس قیامت سے بے خبر تھے جو ان پر ٹوٹنے والی تھی وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ایک دوسرے کے سوہ ہر چیز کو بھول چکے تھی زمرت کی نانی کو مرے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور زمرت نے اپنے آپ کو سمحا لیا تھا اس میں زیادہ ہاتھ ابباس کا تھا جس نے زمرت کو زندگی کی طرف لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اب بھی وہ زمرت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچھی اور بری قسمت پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اس لیے اس طرح سوچنا کہ میں ہی دنیا کی بدقسمت ترین ہستی ہوں ٹھیک نہیں ہے زمرت ابباس کہہ رہا تھا تم اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتی ہونا لیکن سوچو کہ ہمارے جیسی محبت تو صرف خوش قسمت لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے تم ٹھیک کہتے ہو ابباس زمرت نے کہا جو اب کافی حد تک ابباس کی باتوں کو قبول کرنے لگی تھی میں بھی اب یہی سمجھنے لگی ہوں کہ میں غلطی پر تھی اب میں تمام باتوں کو بھلا دینا چاہتی ہوں لیکن بھلا نہیں پاتی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ان باتوں کو بھلا بھی دوں تو زمانے کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی تمہیں ایسا کرنا پڑے گا ابباس نے کہا تم کمزور ہو اور زمانے سے ٹکر لے کر زندہ نہیں رہ سکو گی کچھ دیر ماحول پر خاموشی تاری رہی پھر ابباس نے کہا تمہیں سب کچھ بھلا کر زمانے سے اپنے گلے شکوے مٹا کر جینا چاہیے اپنے لیے نہیں تو میرے لیے ہماری محبت کے لیے یہی زندگی ہے زمرت یہی اصل خوشی ہے ابباس نے زمرت کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا شاید تم ٹھیک کہتے ہو زمرت نے کہا پھر وہ ابباس کی طرف دیکھنی لگی اور ابباس اسے دیکھ کر مسکرہ رہا تھا وہ رات تاریخ تھی کیونکہ مہینے کی پچھلی تاریخیں تھیں اور چاند نہیں نکلا تھا لیکن زہرہ میں چاند بھی نہیں نکلے تو بھی ہر شای واضح اور روشن نظر آتی ہے وہ دونوں اپنی گفتگوں میں مگن تھے ادنے میں تین سائے ان کے آقب سے نمودار ہوئے تینوں آہستہ آہستہ ابباس اور زمرت کے طرف بڑھ رہے تھے دونوں کو خبر اس وقت ہوئی جب تینوں سائے ان کے سر پر پہنچ گئے ان کے موں نقاب میں چھپے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے بڑھ کر زمرت کو پکڑ لیا زمرت نے خود کو چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا لیکن بے سود ابباس اس وقت نہیں ہتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے کچھ پروہ نہ کرتے ہوئے اس شخص پر حملہ کر دیا جس نے زمرت کو پکڑ رکھا تھا اس کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کی بھرپور قوت سے اس کے موں پر مکہ جڑ دیا جس سے وہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا اسے گرتا دے کر اس کے دونوں ساتھی ابباس پر ٹوٹ پڑی لیکن زمرت اس آدمی کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی ابباس دو آدمیوں کے نرغے میں تھا جو اس پر تلواروں سے وار کر رہے تھی اسے اپنی فکر نہ تھی لیکن وہ زمرت کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا اور وہ آدمی جسے ابباس نے مکہ مارا تھا گر کر دوبارہ اٹنے کی کوشش کر رہا تھا مکہ کی ضرب واقعی شدید تھی ابباس نے فوراں حالات کی سنگینی کا جائزہ لیا اور چلائیا بھاگ جاؤ زمرت بھاگ جاؤ نہیں ابباس میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی زمرت جو ابھی تک حیران پریشان کھڑی تھی ایک دم چلائی ساتھی اس کے اندر ایک جذبہ انتقام نمودار ہو گیا اور اس نے ان دو میں سے ایک پر حملہ کر دیا جو ابباس پر حملہ آور ہوئے تھے وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن اس شخص کو اس کے کپڑوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی زمرت میرے لیے بھاگ جاؤ میرے لیے ابباس نے اس شخص کو اٹھے دیکھ کر کہا جو اس کے مکے سے گرا تھا نہیں میں نہیں بھاگوں گی مرنا ہے تو اکھٹے مریں گی زمرت نے متواتر اس شخص کو کھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ دیکھ رہی تھی کہ ابباس وار بچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس کوشش میں اسے کچھ زخم بھی آ گئی تھی وہ اسے چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی لیکن ابباس کی چیخ و پکار نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا ابھی وہ کس دور ہی پہنچی تھی کہ اسے دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت نے جکڑ لیا یہ وہ آدمی تھا جو ابباس کا مکہ کھا کر گرا تھا اور اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوئی خاص کوشش نہ کی تھی شاید وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے زمرد کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر اسے پکڑ لیا ادھر ابباس دو مسلح آدمیوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بے سود اسی حسنا میں اسے کچھ گہرے زخم آ گئے اور وہ بے حال ہو کر گر پڑا تھا جس شخص نے زمرد کو پکڑ رکھا تھا اس نے باقی دو کو مزید وار کرنے سے روک دیا وہ ان سب کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا اس کا بظاہر ایسا ارادہ نہیں لگتا تھا کہ وہ ابباس کو جان سے مار ڈالے اس نے زمرد کو باقی دو کے حوالے کیا اور ابباس کے پاس جا کر بیٹھ گیا ابباس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش کی نا 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 اس نقاب پوشنے کہا لیٹے رہو اور اب تم اٹھ تو نہیں سکتے اس کے لہجے میں گہرا تنس تھا ابباس کو یہ آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی اس کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا اور اس پر غنود کی تاری ہو رہی تھی اس نے دیکھا کہ نقاب پوش اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہی لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ چہرہ پہچان نہ سکا مجھے پہچانا نقاب پوش نے کہا ابباس کو یہ آواز سنی سنی سی لگی تھی لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا میں ترخان ہوں اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اس کے ساتھی اس نے ہلقا سا قہقہ لگایا اور دوبارہ بولا اب تمہاری ہونے والی بیوی ہماری ملکیت ہے میں اسے بیچ کر اپنا منافع پورا کروں گا ترخان کہتا چلا گیا اس کی یہ بات سن کر ابباس نے اٹھنے کی آخری کوشش کی تھی اور اس کے ساتھی اس کا ذہن تاریکی میں چلا گیا اسے اٹھا لو ترخان نے ایک آدمی کو کہا اور اسے اس کے گھر کے دروازے کے آگے ڈال کر دروازہ کھٹ کھٹا کر بھاگ جانا کوشش کرنا ذرا جلدی پہنچو تاکہ یہ مرے نہیں ہم بادے غیث جانے والے راستے پر تمہارا انتظار کریں گے چلو جلدی کرو رات کے وقت کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا اس کی بات سنتے ہی اس شخص نے ابباس کو اپنے کنتے پر اٹھا لیا اور اسے لے کر جانے لگا سنو وہ ترخان کی آواز سن کر رک گیا ترخان کہہ رہا تھا ہم تمہارا گھوڑا بھی ساتھ لے جا رہے ہیں اس نے سر ہلایا اور آگے چل پڑا دراصل یہ تینوں جب ابباس پر حملے کے لیے آئے تھی تو اپنے گھوڑے ساتھ لائے تھی جن پر سفر کی ضرورت کا سامان خوراک اور پانی بھی لدا ہوا تھا گھوڑے انہوں نے مقررہ مقام سے کافی دور باندھیے تھی اس کے جانے کے بعد ترخان نے دوسرے آدمی سے کہا میرے خیال میں تمہیں اب اس نقاب کی ضرورت تو نہیں رہی ہاں وہ شخص بولا اور نقاب اتار دیا اچھا اس طرح کرو کہ اسے اتار کر اس لڑکی کے ہاتھ کمر کی طرف باندھو ترخان نے اسے گویا حکم دیا بہت بہتر اس نے کہا شاید وہ عادتاں کم گو تھا ترخان اور اس کے ساتھ ہی زمرد کو لے کر اس راستے پر چل پڑے تھی جو چین کے ابتدائی علاقوں کی طرف جاتا تھا چین اس دور میں ایک بڑی تجارتی منڈی تھا اور ترخان اور اس کے ساتھی اس علاقے کی طرف جا بھی اسی لیے رہے تھی اس طرح ترخان نہ صرف اباس کی رسائی سے دور ہوتا جا رہا تھا بلکہ اس کے لیے کاروبار کے مواقع بھی بڑھ جاتے تھی اور رہی زمرد کی بعد تو وہ دل میں زمرد سے زبردستی شادی کا ارادہ بھی کر چکا تھا اس کا وہ ساتھی بھی جو اباس کو اس کے گھر کے دروازے کی آگے پھینکنے گیا تھا واپس آ کر اس کے ساتھ شامل ہو چکا تھا چونکہ ان کا سفر بہت لمبا تھا اس لیے ترخان اور اس کے ساتھی اس طرح سفر کر رہے تھے کہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو اس مقصد کے لیے وہ جہاں موقع ملتا پڑا اوڈ ڈال لیتے تھے اس دوران ترخان نے کئی مرتبہ زمرد سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جب بھی ترخان اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا زمرد یا تو غصے سے مو پھیر لیتی یا زارو قطر رونا شروع کر دیتی اس کو نہ کھانے کا ہوش رہا تھا نہ پینے کا ان لوگوں کو سوغت سے چلے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اس ایک ہفتے میں زمرد کا شگفتہ چہرہ مرجھا سا گیا تھا موسیقا